اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ جو ہے ویکسین اپنی وہ چھوٹے کارڈ جو ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ٹائپ کے کارڈ میں آپ کیسے جو ہے اسے بنا سکتے ہیں لیمینیشن کر سکتے ہیں کیا سائز دینا ہے کس طریقے سے دینا ہے تو چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے کمپیٹر میں فوٹو شاپ آپن کر لیں گے فوٹو شاپ کا جو ہے میرے پاس 7.0 ورسن ہے تو جو بھی آپ نے فائل جو ہے ڈاؤن لوڈ کر رکھیے جہاں پر بھی آپ کی لوکیشن ہے وہاں سے آپ جو ہے اسے اوپن کر لیں گے جیسے کہ میں نے کر رکھیے اور اس کی جو ہے آپ ڈوبلیکیٹ لے لیں گے ڈوبلیکیٹ کیوں لے گے کیوں کہ میں آپ کو آگے بتا ہوتا ہوں سمجھا چاہے گا کیوں لیے میں نے ڈبلیکیٹ تو ڈبلیکیٹ لے لیں گے ڈبلیکیٹ لینے کے بعد سب سے پہلے ہمیں ایک پیج لینا پڑے گا اے فوٹ سائز کا ٹھیک ہے ہم نے ایک جو ہے اے فوٹ سائز کا پیج لے لیا ہے اور اب ہم یہاں سے ہائٹ اور ویڈ جو ہے وہ سیٹ کریں گے وہ کیسے کرنی ہے یہ لیمنیشن کے کارڈ آتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ کارڈ جو ہے میرا یہ کس سائز کا ہے یہ ہے ستر ایم ایم اور سو ایم ایم یعنی کہ ستر ایم ایم جو ہے وہ اس کی ہائٹ ہے اور سو ایم ایم جو ہے وہ اس کی ویڈ ہے تو ستر یعنی کہ ہم پانچ ایم ایم جو ہے کم دیں گے یہاں پر کریں گے کیونکہ تھوڑا لیمنیشن کرنے کی نہیں یہ جگہ ہونی چاہیئے نا تب ہی تو وہ کٹ شبکتا ہے پن نہیں اس کی تو پچپن ایم ایم جو ہے وہ میں نے ہائٹ دے دی ہے اور پچھانوے جو ہے میں نے ایم ایم ویڈ دے دی ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم اپنے جو فائل ہے جو ہمارا سارٹیفیکٹ ہے ہم اس کو کروپ کریں گے اور کروپ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر لے کر آجیں گے اس پیچ پر کچھ اس طریقے سے اور لانے کے بعد اب ہم اس کے چار طرف جو ہے بورڈر لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو بورڈر لگانے کے لئے پھر ہمیں اس آپشن کا یوز کرنا پڑے گا چار طرف تو بورڈر لگنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ رہتا ہے یہ وائٹ ہے نا پتہ نہیں چلتا کیا سائز ہے کیا نہیں ہے تو اس سے ایزلی ہم جیسے کیچی سے کریں گے تو آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد اب جو ہے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں یہ والی فائل کیونکہ کٹ چکی ہے اس کا تو یوز آگیا اب جو میں نے ڈبلی گائٹ لی تھی تو اب ہم اس سے اس کا بیک سائٹ تیار کریں گے فرانٹ تو ہم نے تیار کر لیا اب بیک سائٹ تیار کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کا سیلیکشن لینے پڑے گا کیونکہ نیچے جگہ بہت زیادہ ہے اوپر بہت کم تھی تو اس لیے وہ اس سائز ماں گیا اس کو ہمیں تھوڑا سارا اوپر نیچے کر کے سائٹ کرنا پڑے گا تو کیا کرنا ہے ہمیں اس کا سیلیکشن لینے نہ ہے اور ادھر کو کوپی کر کے پیسٹ کر دیں گے اور پھر آپ اس کو جو ہے اس پہ ایسا کرتے ہیں بورڈر لگا لیتے ہیں اس سے جو ہے تھوڑا آسان ہو جائے گا سائز کو جو ہے میچ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہم اس کا جو ہے سائز اس طریقے سے ویسے تو اور بھی طریقے ہیں لیکن یہ میں اس طریقے سے کر لیتا ہوں اس لیے مجھے جو ہے جلدی ہو جاتا ہے آسان لگتا ہے یہ طریقہ کرنے کا تو پھر ہم اس کے بعد یہاں سے اس پر بھی بورڈر لگا لیں گے اور اس کو جو ہے ہمارا سیلیکشن تو وہ لے کر ہم اس کو اس طریقے سیٹ کر لیں گے پورا سائز ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے تھوڑا سارا دوسری سائٹ میں اٹھا کر رکھ دیں گے اور جو ہماری پورانی ہم نے جو دونوں لیں تھیں سارٹیفیکٹ وہ ہم نے کلوس کر دیا اور اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ یہ تو ہماری کمپلیٹ ہو چکے فائل لیکن مجھے ایک شیٹ پر تین نکال لیں ہیں کیونکہ میرے پاس تین آئی بھی ہیں تو میں نے آپ کو ایک سمجھا دی کس طریقے سے نکلتی ہیں اور تو باقی میں جو ہے دو اور بنا لیتا ہوں جلدی جلدی تو ایک بار اور آپ کا ریوزن ہو جائے گے کس طریقے سے بتائیں گے تو آپ اس کو تھوڑا روک روک کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو اس سے آسان ہو جائے گا کہ کس طریقے سے کریے ہیں میں نے اور نہیں سمجھ مارا تو بھائی مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں دوبارہ بنا دوں گے ویڈیو کوئی دکت نہیں ہے اور تو ہم نے جو ہے کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم یہاں سے جو ہے اس کا کلر آٹومیٹک سیٹ کر دیں گے کلر آٹومیٹک پر رکھیں گے آپ آٹومیٹک سیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ یہاں سے جو ہے پیج کو سیٹ کریں گے جو ہے ہمارا فوٹو پیپر ہے اور سائز اے فور لے لیں گے اس کو ہائی رکھیں گے اور یہاں سے ہم پھوٹو شاپ سے سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد پرنٹ آؤٹ کا جو ہے وہ آتا ہے نمبر تو یہ ہمارے جو ہے پیپر ہے اے فور سائز کا ٹھیک ہے اور یہ پچاس شیٹ کا پیکٹ آتا ہے لگ بھگ اس کا جو ہے پرائز زیادہ نہیں ہے بہت کمی ہے میں 290 روپے دال رکھا ہے لیکن میں نے 150 میں پرچیس کرتا تھا سوپر مارکٹ سے تو آپ آف لائن اگر اسے پرچیس کریں گے تو سستہ پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے آن لائن چاہے وہ اتنے کئی ملے گا یہ ہو سکتا ہے 10 20 روپے سستہ ہو فیلحال میں آف لائن ہی پرچیس کرتا ہوں یہ ساری چیزیں کیونکہ سستی پڑ جاتی ہیں اور پچاس شیٹ آتی ہیں اور زیادہ ہے بھی نہیں 130 جسم میں ہے تو جو فوٹو میں استعمال کرتا ہوں میں وہ 180 سوالا استعمال کرتا ہوں لیکن جو کارڈ شیٹ کی نہیں استعمال کرتا ہوں تو وہ یہ کیونکہ اس میں لیمینیشن ہو جاتی ہے اور اچھے قوالیٹی ہے کوئی دکت نہیں ہے اس میں بھی اسرم کارڈ بننے تھے بھی کچھ دن پہلے تو اسرم کارڈ سارے اسی بھی پرنٹ کرے گئے تو چلیے ہم اس کو اپنے کارڈ کو جو ہے ڈال دے دیں یہ ہمارا پرنٹر ہے کیونکہ دو ہزار دس موڈل ہے بہت اچھا چلتا ہے ہماری کارڈ شیٹ وہ پرنٹ ہو گیا آ چکی ہیں اور اب باری ہے اس کو کٹ کرنے کے لیے تو لے رہی ہماری کیچ اور اب اس سے کٹ کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے اوکے فائنلی ہم نے اپنی دونوں سائیڈ کٹ کر لیا باقی جو ہیں اور جو دو ہیں انہیں بعد میں کٹ کروں گا فیلال میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا جاتا ہوں تو اس طریقے سے آپ کٹ کر لیں گے اب لیمینیشن کارڈ میں ہم دالے کے تو یہ لیمینیشن کارڈ ہے ہم اس میں اسے دالیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے لیمینیشن کیسے کرنی ہے ہم نے تینوں کو اچھی طریقے سے کراپ کر لیا ہے اور پلس ہم نے اس میں کارڈ بھی اپلائی کر دیا ہے اب باری ہے اس کو لیمینیشن کرنے کی تو لیمینیشن کرنے کے لیے ہمیں اس طریقے سے کچھ اسے لگانا پڑتا ہے میں ٹھیک طریقے سے لگا لے دوں بکل میرے ایک ہاتھ میں جو ہے موبائل ہے تو میں ٹرائی کروں گا کچھ دن میں اسٹینڈ لانے کی گھر رکھا ہے شاپ ہے یہ میری تو شاپ پر اسٹینڈ نہیں ہے تو اس کچھ اس قوالیٹی میں جو ہے آپ کو ایک کارڈ آپ تیہر کر سکتے ہیں اور کافی اچھا لگ رہا ہے اور پاکٹ میں آپ اسے ارام سے رکھ سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے اور زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑتا ہے قوالیٹی دیکھیں آپ اکتم شاندار ہے تو امید ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ یہ کارڈ جو ہے ایزیلی بنا سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے اگر آپ کے پاس پرینٹر ہے اور کمپیٹر ہے تو باقی آپ شاپ سے بھی نکلوا سکتے ہیں چلیے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلدی ملاقات کریں گے کچھ الگ سیکھیں گے سکھائیں گے اللہ حافظ